حکومت کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بل آپ لانے جا رہے ہیں پوری ہندوستان کی مسلم عوام اس کے خلاف ہے اس طرح کو بھی ہم تیار کریں گے اور سمجھائیں گے کہ وقت بل کیا ہے وقت بل کی مخالفت حیثہ کرنا ہے نیل سندر کے ایک شادی محال اسر کے کنونشن سینٹر کے اندر جو ہے یہاں پر ایک بہترین پروگرام کیا گیا تھا جس میں تقریباً چار سے پانچ ہزار خواتین جو ہے وہاں پر اس جلسے میں جڑے جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو کس طریقے سے ایڈوکیٹ کیا جائے یہ وقت بل امیٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں اور کئی سارے مسئلوں کے بارے میں جو ہے وہاں پر مولانا کا خطاب ہوا اور وہاں پر جو ہے خواتین اس طریقے سے جڑے کہ وہ جو اتنے منظرہ بلڈنگ تھی سب جگہ بھر کر جو ہے بیسمنٹ میں آنے جانے کی جگہ پر خواتین جو ہے رستے میں ہر جگہ خواتین نظر آئی تو چلیے دیکھتے ہیں یہ جو پروگرام کیا گیا تھا یہ کتنا سیکسیسفل پروگرام ہوا ہے اور آنے والی بیس تاریخ میں جو ہے خادریہ مسجد میں خواتین کا ایک جو بڑا پروگرام ہونے والا ہے اسی کے سلسلے میں پروگرام رکھا گیا تھا اور کئی سارے جگہ جو ہے پروگرام شروع ہونے والے ہیں یعنی کہ عورتوں کو ایجوگیٹ کرنے کے جو پروگرام سے ہیں اس کو کئی سارے جگہیں شروع کیے جا رہے ہیں لیکن نیل صندر میں جو ہے یہ پہلا پروگرام ہوا تو چلیے دیکھتے ہیں یہ پروگرام کس طریقے سے تھا اور خواتین جو ہیں کتنے جوش اور جذبات سے جو ہے وہاں پر بیٹھی رہی اور یہ جو پروگرام ہوا یہ کئی گھنٹوں کا پروگرام ہوا خواتین لیکن وہاں سے ہیلی نہیں آخری وقت تک بھی جو ہے دعا تک بھی خواتین وہاں پر بیٹھی رہی تو چلیے دیکھتے ہیں ان سارے منظر کو اور وہاں پر جو مولانا آئے تھے ان کا بیان بھی سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا اس معاملے پر تو چلیے سنتے ہیں مولانا کا بیان موسیقی 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 مجھے یہاں پر ابھی جو پروگرام ہوا خاص طور پر خواتین کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنلا بورٹ کی طرف سے وقت بل کے سلسلے میں جو باتیں حکومت سے کہنی ہیں وہ بورٹ یہ چاہتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کے اندر اس سلسلے میں بیداری پیدا ہو اور تحفظ شریعت کے سلسلے میں بیداری پیدا ہو اور اب تک وقت بل کے سلسلے میں جے پی سی کے سامنے جو نمائنگی کرنی تھی وہ بھی کی جائے جا رہی ہے وہ ہو گئی ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کو بتایا جائے کہ آپ جو لوگ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بات کیے بغیر اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں تو یہ خابل خبول نہیں ہوگا تو اس کے لئے بینگلور کے اندر چوبیس تاریخ کو جو ازلاس ہو رہا ہے اس میں صرف ازلاس کرنا مقصد نہیں ہے دو کام پرسنلہ بورٹ کی طرف سے کی جا رہی ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ ہماری خواتین کو ہماری عوام کو یہ بتایا جائے کہ سب سے پہلے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے شریعت کی حفاظت خود اپنے گھروں کے اندر کریں اور اب دین پر خود ہم چلیں جب ہم دین پر چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ہمارے دین کو ختم کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اس گیادرنگ کے ذریعے حکومت کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بل آپ لانے جا رہے ہیں پوری ہندوستان کی مسلم عوام اس کے خلاف ہے چند لوگ جو اپنے مفاد کے لیے جے پی سی کے سامنے جو باتیں آ کر کہیں ہیں اور بل کی حمایت میں بات کی ہیں جس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے کیا نہیں ہیں نمائند نہیں ہیں ساری قوم ایک ساتھ مسلمان ہیں تو اس کو بتانے کے لیے اجلاس کیا جا رہا ہے یہ خواتین کے اندر بیداری کا پروگرام چل رہا ہے بھی اس تاریخ کو اور بھی بڑا پروگرام ہوگا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو خواتین کا پروگرام تھا یہ ایک وقت بھی کا جو پراسس چل رہا ہے گورمنٹ کے طرف سے اس کے مخالفت میں ایک بیداری کے مہین چلا رہے ہیں اس کا ایک پہلی قرید تھی مہین سندرہ میں آج مسلمان کا پروگرام ہو ایسے بہت سارے پروگرام پورے شہر میں ہونے جا رہے ہیں میں ایک کنوینر کے حیثیت سے آج شرکت کی اور اسی فکر کو لے کر کہ عورتوں کا بڑا رول رہا ہے ہمیشہ میں شریعت کے معاملے میں پرانا پرانی ہسٹری بھی ہے ہمارے مسطورات کی ہماری اسلامی ہسٹری بھی ہے جہاں پر مسطورات نے بڑا کام کیا ہے تو اس لئے ہم مسطورات کو بھی ہم تیار کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ وقت بل کیا ہے وقت بل کی مخالفت کیسا کرنا ہے اور مسطورات کوئی بیس تاریخ کو جولیں گے خبصابیدگاہ میں تاکہ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں جولیں گے انشاءاللہ تاکہ حکومت پر دباب لائے کہ اس بل کو رد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پورے بنگلور شہر میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کی طرف سے خواتین میں بیداری لانے کے لئے کوششیں جاری ہیں جو آج جو چھے تاریخ کو اسار کے شادی محل نیل سندرہ میں یہ پہلا پروگرام ہے پورے بنگلور شہر کا خواتین کا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو اندازہ تھا دیر دو ہزار مشکل سے آئیں گے لیکن تقریباً تین ہزار سے زیادہ ساڑھے تین ہزار یا تقریباً چار ہزار کے خریب مسطورات یہاں پہنچیں اور بہت جذبے کے ساتھ ہم نے اعلان کیا تھا کہ مغرب کے بعد جلسہ شروع ہوگا لیکن مغرب سے پہلے ہی ماشاءاللہ بہت ساری خواتین جذبے کے ساتھ یہاں آئی اور بہت دیر تک الحمدللہ حضرت کے بیان کو انہوں نے سنا ہے بہت اہم پیغام جو حضرت نے دیا ہے کہ اصل ہم خود اپنی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے تو کوئی طاقت انشاءاللہ ہماری شریعت کو ختم نہیں کر سکے گی اور میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں الحمدللہ صرف ایک علاقے کا یہ جلسہ ہوا جس میں چار ہزار کے قریب قریب عورتیں پہنچی ہیں ہماری ماں اور بہنیں پہنچی ہیں بڑے جذبے کے ساتھ پہنچی ہیں خددو صاحب عیدگاہ میں بیس تاریخ کو جلسہ گیارہ بجے سے لے کر دو بجے تک ہونے والا ہے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جہان تک میں سمجھتا ہوں صرف ایک علاقے میں جب چار ہزار کے قریب پہنچی ہیں پورے بنگلو شہر کا ہو رہا ہے تو لاکھ کے قریب شاید ہو سکتا ہے ہماری ماں اور بہنیں جذبے کے ساتھ وہاں پہنچیں گی اور شریعت سے محبت اور عظمت اور شریعت کی حفاظت کے سلسلے میں اپنے جذبات کا وہ اظہار کریں گی انشاءاللہ و تعالی اللہ تعالی آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لئے جتنے حضرات نے تعاون کیا ہے اللہ تعالی سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے مساجد فیڈریشن شانتی نگر اور اس کے علاوہ ہمارے محلے کے نوجوانوں نے اور اس کے علاوہ ہماری مستورات نے بھی بہت ساری خدمات انجام دی ہیں اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے جزاک اللہ خیرہ